لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے چھناوں کا جو پروسس تھا اس کو ڈسکس کریں گے اس زمن میں بہت تفصیل سے کئی روایتیں آتی ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالی اپنی طالب علمانہ کوشش کے تحت جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو عمر ابن میمون عزدی ان کی روایت لیتے ہیں جن کو امام تبری نے جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ یا امیر المومنین آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کس کو خلیفہ مقرر کروں اگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کرتا اگر میرا پروردگار قیامت کے دن مجھ سے باس پرس کرتا تو میں جواب دیتا کہ میں نے آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس امت کے امین ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اگر ابو حزیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی خلیفہ مقرر کر سکتا تھا اگر میرا رب ان کے بارے میں سوال کرتا تو میں یہ ارز کرتا کہ میں نے آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سالم اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اس زمد میں نام پیش کیا گیا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر کا نام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا کہ تم باب کے بعد بیٹے کو بٹھانا چاہتے ہو خدا تمہیں غرط کرے خدا کی قسم اللہ کے سامنے کبھی میں نے اس قسم کی آرزو نہ کی تم پر افسوس ہے کہ میں کیسے ایسے شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جو اپنی بیوی کو صحیح اور شرعی طریقے سے طلاق دینے سے آجز رہا ہو یعنی اس زمن میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی اور وہ شرعی اعتبار سے ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر اصلاح فرمائی اور کہا کہ اس طرح نہ دیا کرو اور اس کے بعد تمام تفصیلات میں آپ سے بیان کر چکا ہوں پھر انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا اور پھر اس کی تمام تفصیلات آتی ہیں ایک اور درس میں ابھی پچھلے ہی دنوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اسے بھی جواز بنایا کہ ایسے شخص کو نہیں بناوں گا وہ بیسکلی لوگوں کے دلوں میں سے اپنے بیٹے کی اس چیز کو نکالنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے کی ان چیزوں پر پوائنٹ کیا جو کہ ٹھیک ہے ہر انسان سے بھول چک ہوتی ہے رضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر صحابہ اکرام سے بھول چک نہ ہوئی ہوتی تو دین کے کتنے باب ہم پہ کھلتے نہیں اس میں بھی اللہ کی مسلحت ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا مقصد اپنے بیٹے کی فی الحال ایسی چیز بیان کرنا تھا جس سے لوگوں کے دلوں میں سے یہ چیز نکل جائے اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے خاندان کا تمہارے سیاسی کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا یعنی اس بات کو بھی کاٹ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم میرے کسی اور بچے کو اپروچ کرو یا میرے کسی بھانجے بھتیجے یا کسی کو اپروچ کرو کہ وہ پھر اس چیز کو باگ دور سمالے ہرگز نہیں ہمارے خاندان کا ان سیاسی کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا میں نے خود اپنے لئے منصب پسند نہیں کیا جو میں اپنے خاندان کی کسی فرد کے لئے اس کی تمنہ کروں تو بہرحال یہ انہوں نے خود اپنے خاندان کی بے تعلقی اپنی اولاد کی بے تعلقی کا اظہار کیا اور پھر فرمایا اگر یہ خلافت اچھی ہے تو میں نے اس کی خیر و برکت کو حاصل کر لیا ہے اور اگر یہ بری ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کے ایک فرض سے اس کی برائی کا محاسبہ ہو اور صرف اسی سے امت محمدی کے کاموں میں جواب طلب کیا جائے تو بہرحال وہ انہوں نے آگے فرمایا کہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے امور خلافت سر انجام دینے میں ہر قسم کی کوشش کی ہے اور اپنے گھنوانوں کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا ہے اگر میں مساوی حالت میں بھی چھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بارے گناہ ہو اور نہ ثواب تو اس حالت میں بھی اپنے آپ کو میں خوش قسمت سمجھوں گا اور پھر ساتھ فرمایا کہ تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر کسی کو خلیفہ نامزد کروں مجھ سے بہتر شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خلیفہ نامزد کیا تھا تو یہ صدیق اکبر کی سنت ہوگی اور اگر میں کسی کو بھی نامزد نہ کروں تو مجھ سے بہتر شخص ابو بکر سے بہتر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوگی کہ انہوں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تو یہ دونوں طریقے میرے سامنے موجود ہیں ابو بکر نے نامزد کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامزد نہیں کیا اس کے بعد کہا کہ ہر حالت میں اللہ اپنے دین اسلام کو تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا یہ باتیں سن کر لوگ چلے گئے پھر واپس آئے پھر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین ایسا کریں آپ کوئی معاہدہ لکھ لیں تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے اس گفتگو کے بعد یہ عظم کر لیا تھا کہ غور و فکر کے بعد تمہارا حاکم ایسا قابل ترین فرد کو مقرر کروں جو تمہیں حق و صداقت کی طرف لے جائے تو حضرت عمر کا اشارہ حضرت علی کی طرف تھا کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ علی کو بناوں لیکن اسی اثناء میں مجھ پر غشی تاری ہو گئی اور اللہ عز و جل نے مجھے ایک خواب دکھایا کہ ایک شخص اس باغ میں داخل ہوا ہے جو اس نے لگایا تھا اور وہ ہر طرو تازہ اور پختہ پھل توڑنے لگا اور اسے اپنے نیچے جمع کرنے لگا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کاموں پر غالب رہے گا اور عمر کو موت عطا ہوگی لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں مرنے کے بعد بھی اس بار خلافت کا متحمل رہوں تو پھر میں ایسے کرتا ہوں ایک اور رائے اختیار کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے وہ جماعت پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ اقدس سے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے والے ہوں کی ایک جماعت پیش کرتا ہوں اور پھر یہ وہ ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ تمہارے بعد قریش تمہارے امیر ہوں گے تو قریش والی بات بھی پوری ہو جائے گی اس حدیث سے اور عشرہ مبشرہ والی بات بھی سامنے رکھوں گا کہ بہترین لوگ ہیں تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس یہ چیز بڑی آسان ہو جائے گی کہ ان بہترین لوگوں میں سے ایک بہترین آدمی کا چننا تو سعید بن زید بن عمر بن نقیل رضی اللہ عنہ بھی انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ چونکہ یہ رشتہ دار ہیں سعید بن زید بن عمر بن نفیل چونکہ حضرت عمر کے یہ رشتہ دار ہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حالکہ یہ زندہ ہے لیکن میں انہیں اس جماعت میں شامل نہیں کروں گا کیونکہ یہ بات میں تم پر پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ عمر کے خاندان سے اب کوئی آدمی جو ہے وہ اس خلافت کے منصف پر نہیں بیٹھے گا تو اب جو باقی بج گئے لوگ ان کے نام میں تمہیں دے دیتا ہوں ان میں سے دو نام ایسے ہیں جو سب پر امتیاز رکھتے ہیں ایک علی ہے اور ایک عثمان ہے دونوں کو امتیاز کیا حاصل ہے کہ دونوں عبد مناف کی اولاد سے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب میں آپ سے بیان کر چکا ہوں پہلے کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب عبد المطلب سے حاشم سے عبد مناف تک پہنچتا ہے ادھر عبد مناف کے ایک بیٹے حاشم ہے تو ایک بیٹے عبد الشمس ہے عبد الشمس کی اولاد سے بنو میا نکلتے ہیں جس سے حضرت عثمان ہے اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے حاشم سے جو شاخیں نکلتی ہیں اس سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ہیں تو دونوں عبد مناف سے ہیں تو یہ دونوں تم لوگوں میں افضل ہیں اور جہاں تک عبد الرحمن ابن عوف اور سعاد ابن ابی وقاس کا تعلق ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی ہیں اس لحاظ سے مامو ہیں زبین ابن عبام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری بھی ہیں اور آپ کے پھپیزاد بھائی بھی ہیں انہی جماعت میں طلحہ ابن عبید اللہ بھی ہیں تو بہرحال یہ چھے لوگ ہیں یہ لوگ اپنے میں سے کسی شخص کا انتخاب کر لیں اور جب کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں تو اس کی اچھی طرح حمایت کریں اور اس کے ساتھ مکمل تعود کریں اگر وہ تمہارے سپرد کوئی کام امانت کے طور پر کرے تو تمہیں اس امانت کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے حضرت علی نے کہا کہ بھئی چچا میں مخالفت کو پسند نہیں کرتا اس پر حضرت عباس نے فرمایا پھر تم وہ چیز دیکھو گے جسے تم پسند نہیں کرتے پارال اگلے دن صبح کے وقت حضرت عمر نے حضرت علی حضرت عثمان حضرت سعاد بن ابی وقاس حضرت زبیر بن عبام حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو بلوایا حضرت طلحہ وہاں موجود نہیں تھے اچھا تو ان کو بلوایا اور ان کو کہا کہ بھئی میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سردار اور رہنمہ پایا ہے لہذا یہ معاملہ خلافت تمہارے اندر رہے گا کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو وہ تم لوگوں سے مطمئن اور خوش تھے اگر تم راہ راست پر رہے تو مجھے عبام کے بارے میں تمہارے پر کوئی اندیشہ نہیں ہے البتہ اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو گے عبام تم پر اختلاف نہیں کریں گے اگر تم میں سے کسی کو چنا جائے پر تم آپس میں اختلاف کرو گے اور اس کی وجہ سے عوام میں بھی اختلاف پیدا ہو گا یعنی آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی دور رس نظر تھی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ انتقال کے بعد شہادت کے بعد یہ حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زبیر بن عوام حضرت طلحہ اب آپ دیکھیں نا ان لوگوں میں پھر کیا معاملات پیش ہوئے حضرت عزیز سعاد بن عبی وقاس پر یہی پانچ لوگ رہ گئے سے اس چھے میں سے تو خیر اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پر صیرت علی میں لسکس کر چکے ہیں لیکن دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حجرے کے قریب انہیں آپس میں بہم صلح مشورہ کرنے کی حضرت عمر نے اجازت دی تو کہا کہ لیکن پہلے جا کے بی بی عائشہ سے اجازت لو کہ ان کے حجرے کے قریب ہم بیٹھ کر بہم صلح مشورہ کر لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو بی بی عائشہ کے حجرے کے اندر نہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب دیکھیں کہ وہ جگہ چنو جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے قریب ہو اور وہ ٹکڑا چنو جو وہ ٹکڑوں میں سے ہو جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھو اہل بیت کی عزت کا کتنا خیال ہے کہ کہتے ہیں دیکھو پہلے عائشہ سے اجازت لینا کہ ہم حجرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ حجرے کے اندر نہیں جا رہے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بھی اجازت لینا اور پھر جس بات پہ خیال رکھنا کہ حجرے کے اندر نہ جاؤ اس کے قریب رہنا پر اندر نہ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اس سے برکت حاصل کرو کہ اس مقام عظمت و برکت سے تم بھی اپنے مشوروں میں برکت حاصل کرو تو صحابہ اکرام جو ہے چیزوں کی برکت کے حاصل کرنے کا ان کا یقین تھا کہ اچھے مقامات اچھی چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجر مبارک کی برکت کا تو اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا بہرحال اس کے بعد حضرت عمر نے تقیئے پر سر رکھا تو خون جاری تھا بہرحال یہ سب لوگ اندر چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے پھر ان کی آواز بلند ہونے لگی اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا سبحان اللہ امیر المؤمنین ابھی فاتح نہیں ہوئے ہیں بگر شور غل ہونے لگا جب حضرت عمر نے آواز سنی تو ہوش میں آ کر آپ نے فرمایا فی الحال تم لوگ مشورے سے کنارہ کشی اختیار کرو جب میں مر جاؤں تو تین دن تک صلح مشورہ کرنا اس عرصے میں جب تم صلح مشورہ کر رہے ہو تو سحیب نماز پڑھائیں گے یعنی کہ سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرمایا مگر چوتھے دن تم میں سے کوئی نہ کوئی امیر یعنی خلیفہ مقرر ہو جانا چاہیے اس مجلس میں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر صرف مشیر کی حیثیت سے حاصل ہوگا حاصل ہوگا شریک ہوگا نہ یہ خلیفہ بنے گا نہ خلافت کے پروسس کے اندر یہ کوئی بھی قسم کی رائے دے گا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تم لوگ تین دنوں کے اندر کسی کو خلیفہ مقرر کر لو یہ اس پروسس کو اوورلک کرے گا اس پروسس کو دیکھے گا اور اگر کسی ایسے معاملے پہ تم پہن جاؤ کہ تین لوگوں کا ووٹ ایک طرف ہو اور تین لوگوں کا ووٹ ایک طرف ہو تو پھر عبداللہ ابن عمر کے ووٹ سے ڈیسائیڈ ہوگا تو اس کا صرف مشیر کا کام ہوگا ان کا اس انتخاب کے معاملے میں کوئی دخل نہیں ہوگا طلحہ تمہارے معاملے میں شریک ہوں گے اگر میں تین دن کے اندر وہ میرے انتقال کے تین دن کے اندر اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی اپنے معاملے میں شریک کر لینا لیکن ان کے لیے ویٹ مت کرنا کہ وہ آئیں گے تو بات شروع ہوگی اور اگر تین دن گزر جائیں اور وہ نہ آئیں تو تم خود ہی اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کر لینا تاہم طلحہ کے بارے میں مجھے کون اتمنان دلائے گا کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کے فساد سے اور تفرق سے باز رہیں گے حضرت سعید بن ابی بقاس نے فرمایا میں ان کا ذمہ لیتا ہوں انشاءاللہ وہ مخالفت نہیں کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ وہ مخالفت نہیں کرے گا میرا غمان غالب ہے کہ ان دون اشخاص یعنی سیدنا علیہ مرتضاء اور حضرت عثمان غنی میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا اگر عثمان خلیفہ ہوئے تو وہ نرم مزاج انسان ہوں گے اور اگر علی خلیفہ ہوئے تو ان میں ذرافت ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کو حق اور صداقت کی رہ پر قائم رکھیں اگر تم سعاد بن ابی بقاس کو خلیفہ بناو تو وہ بھی اس کے احل ہیں ورنہ جو خلیفہ ہوگا وقت ہوگا وہ ان کا تعاون حاصل کرے گا کیونکہ یاد رکھو سعاد بن ابی بقاس کو میں نے معذول کیا تھا مگر اس لیے نہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت کی تھی یا وہ ناہل تھے اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف کی اقلمندی کا کیا کہنا انہیں تعاید عزدی حاصل ہے تم ان کی بات غور سے سنو پھر اس کے بعد آپ نے ابو طلحہ انساری سے فرمایا اے ابو طلحہ خدا بزرگ و برتر نے تمہارے ذریعے طویل مدت تک اسلام کو غالب رکھا تم انسار میں سے پچاس افراد کا انتخاب کرو اور اس مجلس شورا کو آمادہ کرو کہ وہ اپنی جماعت میں سے کسی ایک شخص کے خلیفہ کے لئے انتخاب کرے اسی طرح آپ نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم مجلس شورا کو کسی گھر میں اکٹھا کرو تاکہ وہ اپنی جماعت میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرے اسی طرح آپ نے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم تین دن تک مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ اور حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاس اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اور طلحہ کو اگر وہ آ جائے تو کسی ایک مقام پر جمع کرو اور عبداللہ بن عمر کو بھی شریف مگر انہیں اس پورے پروسس میں منتخب ہونے کا حق حاصل نہیں ہوگا تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ کس سے کہا حضرت سحیب رومی سے کہا تم ان لوگوں کے سر پر کھڑے ہو جاؤ اگر پانچ لوگ متفق ہو کر ایک شخص کا انتقاب کر لیں تو جو ایک شخص مقالف ہو اس کا سر اڑا دو اور اگر چار متفق ہوں اور دو مخالف ہوں تو جو دو مخالف ہوں ان کا سر اڑا دو اگر تین افراد ایک شخص کے اوپر انتخاب پر متفق ہو جائیں اور تین افراد دوسرے شخص کے اتفاق پر متفق ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن عمر کو سالس بناو وہ جس فریق کے حق میں فیصلہ کریں گے پھر اس کا جو انتخاب ہوگا وہ منتخب ہوگا اور اگر وہ عبداللہ بن عمر کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو پھر ایسا کرنا کہ جس گروہ میں عبدالرحمن ابن عوف ہوں وہ گروہ جس کو خلیفہ منتخب کرے اسے خلیفہ بنایا جائے اور باقی جو تین لوگ رہ جائیں ان کے گردنیں اڑا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں امت میں کسی قسم کا انتشار پیدا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر تھی کہ اب آپ دیکھیں تین لوگ یا چار لوگ یا پانچ لوگ ایک جگہ ہو جائیں اور ایک دوسری طرف جو ایک بندہ رہ جائے اس پر بھی تو کوئی نہ کوئی متفق ہوگا وہ بات کو اگر کسی قسم کا اس کو لے دے کر امت میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر امت تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی خلیفہ منتخب کرنے کا مقصد کیا ہے امت کو جوڑنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو ہے نہیں تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ جو مخالف ہوتے ہیں بہتر ہے کہ اس کمرے سے وہ باہر ہی نہ آئے وہ باہر آئیں گے تو انتشار بھیلے گا یا تو چھے کے چھے متفق ہو کر آئے جو اختلاف کرے گا جماعت سے پھر اس کا نہ رہنا بہتر ہے بہرحال اس کے بعد یہ لوگ باہر آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو حاشم کے ساتھیوں کو بلائے اور کہا کہ بھئی دیکھو اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کروں تو تم کبھی خلیفہ نہ بن سکو گے اتنے میں ان کی ملاقات حضرت عباس سے ہو گئی تو حضرت علی نے فرمایا وہ خلافت ہمارے پاس سے چلی وہ بولے تمہیں کیسے معلوم ہوا ابھی تو تم لوگ ملے بھی نہیں اور مشاورت بھی نہیں ہوئی تو حضرت علی کہنے لگے کہ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے کہ تم اکثریت کا ساتھ دینا اور اگر دو افراد کسی ایک کی حمایت کریں اور دوسرے دو افراد کسی اور کی حمایت کریں تو تم ان کے ساتھ رہو جن میں عبد الرحمن بن عوف شامل ہوں لہٰذا حضرت سعید اپنے چچا زاد دھائی حضرت عثمان کی مخالفت کریں گے نہیں عبد الرحمن بن عوف وہ بھی حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہیں تو یہ تین تو ایک طرف ہوگئے حضرت عبد الرحمن بن عوف جس جماعت کے ساتھ ہوں گے اس جماعت کا جو خلیفہ منتخب ہوگا پھر وہی خلیفہ ہوگا حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف میں سے اگر کوئی ایک خلیفہ چنا گیا تو حضرت عثمان بھی عبد الرحمن بن عوف کی خلاف نہیں جائیں گے اچھا اگر باقی بجگے تلہ اور زبائے ان دونوں کا میرے حق میں گواہی دینا تو بنے گا نہیں بہت ہوا تو ان میں سے کوئی ایک ہی میری حمایت کرے گا تو حضرت عباس نے فرمایا جب میں نے تم سے کوئی بات کہی تم نے اسے قبول نہیں کی تم آخر وہی بات لے کر آئے ہو جو مجھے ناپسند ہوتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پر بھی تمہیں مشورہ دیا تھا کہ حضور سے دریاف کرو یہ معاملہ خلافت کس کے سپرد ہوگا مگر تم نے اس وقت بھی میری بات نہ مانی پھر آپ کی وفات کے بعد میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم جلد یہ معاملہ تیک کر لو مگر اس وقت بھی تم نے انکار کیا اس کے بعد جب حضرت عمر نے تمہارا نام مجلس شورہ میں شامل کیا تھا اس وقت بھی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس میں شامل نہ ہونا مگر تم نے اس وقت بھی مجھ سے انکار کیا اب میری ایک بات ذہن نشین کر لو یہ جماعت جو بات پیش کرے تو تم اپنی خلافت کے علاوہ اور کسی بات کو تسلیم نہ کرنا تم اس جماعت سے محتاد رہو کیونکہ لوگ ہمیشہ اس خلافت کے معاملے میں دور رکھیں گے یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس پر قابض ہو جائے خدا کی قسم اس وقت ایسی برائی مسلط ہوگی جس کی مقابلے میں کوئی بھلائی کارامت ثابت نہ ہوگی تو بہرحال امام طبری نے اس روایت کو بھی جماعت کیا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں میں جو اس سلسلے میں مقالمہ ہو اس کے بعد حضرت عباس نے کہا کہ بھئی دیکھو اب میری ایک بات ذہن نشین کر لو یہ جماعت جو بات پیش کرے گی تم اپنی خلافت کو سامنے رکھنا بہرحال یہ تمام باتوں کو سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا چچا اگر حضرت عثمان رہ گئے اور وہ خلیفہ بن گئے تو میں انہیں ان کی باتیں یاد دلاتا رہوں گا اور اگر وہ وفات پا گئے تو لوگ اس معاملے کو پھر اپنی درمیان گردش میں لائیں گے اور اگر اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو وہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف پائیں گے حضرت علی نے مڑ کر دیکھا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے تو آپ نے ان کی موجودگی کو پسند نہیں فرمایا تو حضرت ابو طلحہ نے فوراں کہا یا ابا حسن آپ خوف زدہ نہ ہو بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور ان کا جنازہ باہر لا گیا تو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں نے کوشش کی کہ وہ نمازیں جنازہ پڑھائیں مگر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بھئی تم دونوں تو خلیفہ بننا چاہتے ہو تمہارا اس کام سے کوئی تعلق نہیں کہ تم انہیں نمازیں جنازہ پڑھاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین دن تک نماز پڑھانے کے لئے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تاکہ لوگ کسی کو خلیفہ منتقب کرنے پر متفق ہو جائیں لہذا حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہو گئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شورا کو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع کیا ایک دوسری روایت میں انہیں بیت المال میں یا ایک تیسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کے بعد ان کے حجرے میں جمع کیا گیا یہ لوگ تعداد میں پانچ تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن کے ساتھ تھے حضرت طلحہ موجود نہیں تھے انہوں نے ابو طلحہ کو حکم دیا کہ وہ ان کی دربہ نہیں کریں اتنے میں حضرت عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی آ کر دروازے کے قریب بیٹھ گئے حضرت سعید بن وقاس جلال میں آئے انہوں نے کنکریاں مار کر اٹھوا دیا اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ کل یہ کہہ سکو کہ تم بھی مجلے سے شورا میں شریک تھے اس کے بعد لوگ اس معاملے میں بہت اختلاف کرنے لگے اور ان کی باتیں بڑھنے لگیں اور اس موقع پر حضرت ابو طلحہ انساری نے کہا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ تم معاملہ خلافت کا فیصلہ کرنے کے بجائے باہمی رشق و رقابت میں مبتلا ہو جاؤ گے ایسا ہرگز نہ ہوگا اس ذات کی قسم جس نے حضرت عمر کی جان لی ہے میں ان تین دنوں میں پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو خود بخود دستبردار ہو کر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین شخصیت کو خلیفہ بنوائے کسی نے اس بات کا جواب نہ دیا اس پر انہوں نے فرمایا میں خود دستبردار ہوتا ہوں حضرت عثمان نے فرمایا میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو اس سرزمین کا امین ہے وہ آسمان کا بھی امین ہے باقی سب لوگوں نے کہا ہم سب آپ کو مختار بنانے پر رضا مند ہیں مگر حضرت علی خاموش رہے اس پر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا آبا حسن آپ کی کیا رائے ہیں حضرت علی نے فرمایا آپ مجھ سے پختہ اہد کریں کہ آپ حق و صداقت کو ترجیدیں گے اور نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے اور کسی رشتے دار کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اور قوم کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کوتا ہی نہیں کریں گے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تم سب بھی پختہ وعدہ کرو کہ تم سب مخالف اور تبدیل ہونے والے کے مقابلے میں میرا ساتھ دوگے اور تمہارے لیے جس شخص کا خلیفے کی حیثیت سے میں انتخاب کروں گا تم اس کو تسلیم کرو گے میں بھی اللہ سے اہد مستحکم کرتا ہوں کہ میں کسی رشتے دار سے اس کی رشتے داری کی وجہ سے رعایت نہیں کروں گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے میں کوتا ہی نہیں کروں گا چنانچہ انہوں نے سب لوگوں سے اہد لیا اور خود بھی ان کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ کیا پھر انہوں نے حضرت علی سے مخاطف ہو کر فرمایا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حاضرین میں سب سے زیادہ اس معاملہ خلافت کے حق دار ہیں کیونکہ آپ کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رشتے داری ہیں اور آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور دین داری میں آپ کی اچھی شہرت ہے اور آپ خود بھی اپنے آپ کو اس حق سے الگ نہیں خیال کرتے تاہم اگر آپ کو اس کا موقع نہ دیا جائے اور آپ اس مجلس میں شریک بھی نہ ہو تو اس صورت میں آپ کی رائے میں اس معاملہ خلافت کا آپ کے بعد آپ کے علاوہ آپ کی شخصیت سے پرے کون سب سے زیادہ حق دار ہوگا حضرت علی نے کہا عثمان زیادہ حق دار ہے پھر وہ تنہائی میں حضرت عثمان سے ملے اور یہ پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ تم بنی عبد مناف کے شیخ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو اور ان کے چچا زادہ بھائی بھی ہو اور تمہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے تاہم اگر تمہیں اس خلافت کا موقع نہ ملے تو تم اس مجلس میں شریک نہ ہو سکو تو تم موجودہ مجلس کے کس رکن کو اس خلافت کا سب سے زیادہ حق دار سمجھتے ہو عثمان یہ کس نے پوچھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان سے پوچھا اور یہ ساری باتیں تنہائی میں کی گئی حضرت علی سے تنہائی میں پوچھا انہوں نے حضرت عثمان کا نام دیا حضرت عثمان سے تنہائی میں پوچھا کہ اگر تمہیں انکلوڈ نہ کریں تو تم اپنے علاوہ جو باقی پانچ لوگ بج گئے ان میں سے کس کو چنو گے تو حضرت عثمان نے کہا میں علی کو چنو گا اچھا اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ تنہائی میں حضرت زبیر سے ملے اور ان سے بھی وہی بات کی کہ بھئی اگر تمہیں اس سے الگ کر دیا جائے اور تمہارے پاس چوئس نہ ہو کوئی اپنے علاوہ تم کس کو چنو گے جس طرح انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تھی اسی طرح حضرت سعد اور حضرت زبیر سے بھی کی ان دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا یعنی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پہلے ملے انہوں نے حضرت عثمان کا نام پیش کیا پھر تنہائی میں حضرت سعد بن ابی وقاس سے ملے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی حضرت عثمان نزی اللہ تعالی انہوں کا نام پیش کیا تو اب جس سے ملے ہیں حضرت عثمان کے علاوہ اس نے حضرت عثمان ہی کا نام تجویز کیا حضرت علی حضرت سعد سے ملے اور ان سے فرمایا تم اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم رشتداروں کا واسطہ دیتے ہو میں رسول اللہ کے ساتھ اپنے اس بیٹے حسن یا حسین کے رشتداری اور اپنے چچا حمزہ کی قرابتداری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان راتوں میں گشت کرتے رہے وہ صحابہ کرام اور ان کے سپہ سالاروں اور معزز افرادوں سے ملاقاتیں کرتے رہے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے ان سے خلیفہ کے انتقاب کے بارے میں مشورہ کرتے رہے وہ تنہائی میں جب جس کسی سے ملتے اس نے عثمان ہی کے خلیفہ ہونے کی تائید کی آخر کار جب وہ رات آئی جس کی صفح کو وہ مقررہ مدت پوری ہو چکی تھی کیونکہ سب نے مل کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا تھا یہ بات میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں پہلے دن جب کسی مشاورت پہ نہیں پہنچے تو سب نے مل کے پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا اور یہ بتایا کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے اس لیے وہ ان سارے رکنوں سے ملے جو چار رکن ان کے علاوہ تھے حضرت تلحہ تو آئے نہیں تھے جو چار رکنتیں ان سے ملے سب نے حضرت عثمان کی تائید کی سوائے حضرت عثمان کے انہوں نے کہا میں علی کی تائید کرتا اپنی ذات کی تائید تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مسئلہ یہ رکھا تھا کہ آپ کے علاوہ آپ کس کی تائید کرتے ہیں اور پھر انہوں نے پھر بڑے بڑے لوگوں سے ملنا شروع کیا انسار کے اور پھر جرنیلوں سے جو جو مدینہ میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے صحابہ اکرام میں سے اور ہر طرف سے حضرت عثمان ہی کی تائید ملی تو آخر کار جب وہ رات آئی جس کی صبح کو وہ مقررہ مدت پوری ہو چکی تھی تو حضرت ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر آئے اور انہیں جگہ کر فرمایا کیا تم سو رہے ہو جبکہ میں اس رات بلکل نہیں سو سکا تم جا کر زبیر اور سعد کو بلالاؤ وہ ان دونوں کو بلالائے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت زبیر سے مسجد کے آخری حصے میں اس چبوترے پر گفت کو شروع کی جو مروان کے گھر کے قریب تھا اور ان سے کہا تم عبد مناف کے ان دونوں فرزندوں کو اس معاملے سے الگ کر دو حضرت زبیر نے فرمایا میری رائے حضرت علی کے لئے پھر انہوں نے حضرت سعید بن ابی وقاس سے مخاطب ہو کر فرمایا ہم اور تم دونوں اس معاملے سے دست پردار ہیں اس لیے کہ تم اپنی رائے مجھے دو کہ میں جس کو چاہوں انتخاب کرنے وہ بولے اچھا اگر آپ خود اپنا انتخاب کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا اور اگر تم حضرت عثمان کا انتخاب کر رہے ہو تو حضرت علی مجھے زیادہ پسند ہے یہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہا پھر کہا کہ اے شخص تم اپنی ذات کے لئے ہم سے بیت کرا کر ہمیں چھٹکارہ دو اور ہمیں سر بلند کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں خود دست پردار ہو چکا ہوں اس شرط پر کہ میں کسی دوسرے کا انتخاب کروں گا اور اگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور مجھے پھر اختیار دیا گیا تو میں دوبارہ اپنے آپ کو امیدوار نہیں بناوں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک بہت سرسبس باگ میں ہوں جس میں بہت گھاس ہوگی ہوئی ہے وہیں ایک ایسا قوی اونٹ داخل ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ اسیر اور شریف اور کوئی نہیں دیکھا تھا اور وہ تیر کی طرح گزر گیا اس نے کسی چیز کو نظر بھر کے نہ دیکھا بلکہ وہاں سے گزر گیا اور کہیں نہیں ٹھیرا اس کے بعد دوسرا اونٹ داخل ہوا وہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بھی باگ سے نکل گیا پھر ایک اور قوی نر اونٹ اپنے نکیل کھینچے ہوئے داخل ہوا وہ دائیں بائیں دیکھتا رہا اور پہلے دو اونٹوں کے راستے پر چلتا ہوا گزر گیا پھر چوتھا اونٹ داخل ہوا وہ باغ میں چرنے لگا خدا کی قسم میں چوتھا اونٹ نہیں بنوں گا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد ان کا کوئی ایسا قائم مقام نہیں بن سکتا کہ سب لوگ اس سے خوش ہوئے حضرت سعاد بولے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں بہرحال آپ اپنے ارادے کی تکمیل کریں کیونکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے سے بخوبی واقف ہوں اس کے بعد حضرت زبیر اور حضرت سعاد چلے گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ابن مقرمہ کو حضرت علی کے پاس بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بلا کر لائے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ طویل عرصے تک اس طرح سرگوشی کی جس سے یقین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ بنیں گے پھر وہ اٹھ کر چلے گئے پھر انہوں نے حضرت ابن مقرمہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائے اور وہ دونوں بات چیت کرتے رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان دونوں کو جدا کیا عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر جو شخص تمہیں یہ اطلاع دے کہ اسے ان تمام باتوں کا علم ہے جو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے کی تھی تو وہ صحیح علم کے بغیر باتیں کر رہا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہوا جو باتیں ان کے درمیان ہوئیں وہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا باتیں تھیں جب مسلمانوں نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ مجلس شورہ منعقد ہوئی اور مہاجرین اور قدیم صاحب فضیلت انصار اور صحبہ سالانوں کو بلائے گیا جب سب لوگ جمع ہو گئے اور مسجد نبی لوگوں سے کھچا کھچ پھر گئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شہر والے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جائیں مگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا امیر یعنی خلیفہ کون ہوگا سعید بن زید بولے ہم آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا تم کسی دوسرے کا نام پیش کرو یعنی سعید بن زید کون ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ کے شوہر ہیں جن کے بارے میں ہم سیرت النبی کے شروع کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے گھر حضرت عمر گئے تھے اور پھر وہ سارا معاملہ پیش آیا تھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے بہرحال حضرت عمر عمار رضی اللہ تعالی عنہ عمار بن یاسر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلوانوں میں اختلاف نہ ہو تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں حضرت مقداد بن اسوت نے بھی کہا کہ عمار سچ کہتے ہیں اگر آپ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت کریں گے ابن عبی صلح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قریش میں اختلاف بربا نہ ہو تو آپ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کریں عبداللہ بن عبی ربیہ نے کہا یہ سچ ہے اگر آپ عثمان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت و فرما برداری کریں گے اس پر حضرت عمار نے ابن ابی صلح کو برا بھلا کہا اور وہ یوں بولے تم کب سے مسلمانوں کے خیرخواہ بنے ہو اتنے میں بنو حاشم اور بنو امیہ میں تقرار ہونے لگی تو حضرت عمار بولے اے لوگوں حقیقت یہ ہے کہ خدا بزرگ برتر نے ہمیں صرف اپنے پیغمبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین و مذہب کے ذریعے عزت و تقریم بخشی ہے اس لئے تم کب تک اس عمر خلافت کو اپنے پیغمبر کے اہل بیت سے دور رکھو گے اس پر قبیلہ مخزوم کا ایک شخص آ کر کہنے لگا اے ابن سمیہ یعنی اے امار تم اپنی حد سے آگے بڑھ گئے ہو تمہارا اس چیز سے کیا تعلق ہے قبیلہ قریش با ذات خود اپنے امیر کا انتخاب کرے گا اس پر حضرت زعاد بن نبی وقاز نے فرمایا کہ یا عبد الرحمن بن عوف آپ جلدی فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا ہو جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں نے خوب غور و فکر کیا ہے اور لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا ہے اس لئے تم لوگ دخل نہ دو پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو بلوایا اور فرمایا ہم تم سے اللہ کا پخت عہد و پیمان لے کر دریافت کرتے ہیں کہ تم کتاب اللہ سنت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دونوں خلفاء کے طریقے پر چلو گے حضرت علی نے جواب دیا مجھے توقع ہے کہ میں یہ کام کر سکتوں گا مگر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پر عمل کروں گا پھر انہیں حضرت عثمان کو بلوایا اور ان کے سامنے بھی وہی الفاظ دہرائے جو حضرت علی کے سامنے دہرائے تھے حضرت عثمان نے فرمایا ہاں ہم اسی طرح عمل کریں گے اس پر عبد الرحمن بن عوف نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اس پر حضرت علی نے فرمایا یہ پہلا دن نہیں ہے کہ جب تم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہے بہرحال سبر کرنا بہتر ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد حاصل کی جائے گی خدا کی قسم آپ نے حضرت عثمان کو اس لیے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملہ خلافت تمہارے ہاتھ میں چلا جائے اس طرح اللہ روزانہ نئے نئے انقلاب دکھاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یا علی تم کوئی مخالفانہ دلیل و حجت نہ پیش کرو میں نے خوب غور و فکر کیا ہے اور لوگوں سے مشورے بھی کیے ہیں انہوں نے عثمان کے علاوہ کسی اور کی تائید نہیں کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے بہت جلد لکھی ہوئی بات اپنی مقررہ مدد تک پہت جائے گی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا عبد الرحمن آپ نے ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا ہے جو ان لوگوں میں سے ہے جو حق و صداقت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق قدر و انصاف قائم کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا مقداد خدا کی قسم میں نے مسلمانوں کے لئے مقدور برخیر قاہی کی ہے وہ بولے اگر آپ کا ارادہ اللہ کی خوشنودی ہے تو اللہ آپ کو ان لوگوں کی معنی سواب دے جو احسان اچھے کام کرتے ہیں حضرت مقداد نے یہ بھی کہا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اہل بیت پر ایسا وقت نہیں آیا جیسا میں اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوں مجھے قریش پر تعجب ہے کہ انہوں نے میرے علم و قول کے مطابق ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا جس سے بڑھ کر کوئی عالم اور عادل اور منصف نہیں ہے کاش کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت ملتی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اے مقداد اللہ ستر ہو کیونکہ مجھے تم سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے ایک شخص نے مقداد سے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم کرے اہل بیت سے کون مراد ہے اور ایسا کون شخص ہے وہ بولے اہل بیت سے مراد فرزندان عبد المطلب ہیں اور ایسے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت علی کررم اللہ وجہ نے فرمایا لوگوں کی نظریں قبیلہ قریش کی طرف لگی ہوئیں اور اہل قریش اپنے میں سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنو حاشم خلیفہ ہو گئے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکلے گی اور اگر قریش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو وہ انہی کے خاندانوں میں باری باری گردش کرتی رہے گی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن آئے جس دن حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیت کی گئی تھی لوگوں نے کہا تم بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیت کر لو تو وہ پوچھنے لگے کیا تمام اہل قریشن کی حمایت کرتے ہیں وہ بولے ہاں پھر وہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے ان سے فرمایا تمہیں اس معاملے کا اختیار ہے اگر تم انکار کروگے تو میں اس معاملے کو لوٹا دوں گا وہ بولے کہ آپ اسے لوٹا دیں گے آپ نے فرمایا ہاں پھر پوچھا کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کر لی ہے آپ نے فرمایا ہاں پھر وہ بولے میں بھی بیت کرنے پر راضی ہوں میں لوگوں کے متفقہ فیصلے سے الگ رہنا نہیں چاہتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیت کر لی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ اے ابو محمد یعنی عبد الرحمن ان کی کنیت ابو محمد تھی کہ آپ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیت کر کے صحیح فیصلہ کیا پھر انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر عبد الرحمن ابن عوف آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیت کرتے تو ہم ہرگز اس پر رضا مند نہ ہوتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس پر فرمایا کہ اے کانے مغیرہ کو مخاطب کر کے کہا تم دروغ گوئی کر رہے ہو اگر میں کسی دوسرے شخص کے ہاتھ پر بیت کرتا تو تم بھی اس کے ہاتھ پر بیت کرتے اور اس کے سامنے بھی یہی کہتے تو مغیرہ بن شعبہ کا ایک کریکٹر ہے تاریخ اسلام میں یہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بعد یہ بہت زیادہ اس بات پر متفق تھے کہ یزید بن معاویہ کو حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ بنایا جائے بادشاہ بنایا جائے تو بہرحال وہ انہی کی بیش کشتی مغیرہ بن شعبہ کی اس کی تفصیلات ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں دیکھ چکے ہیں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم سیرت کریں گے تو اس میں بھی بعض پہلوں میں آپ کو یہ نظر آئیں گے پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کبھی کہ یزید کی نامزدگی کی ڈیٹیلز جو کتابوں میں آتی ہیں ان کو تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں جمع کر ہی چکے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اگر کبھی کوئی درست ورتب کر سکے تو اس زمن میں بھی کریں گے کہ یزید کو خلافت کیسے ملی بہرحال اس زمن میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے آکے گفتگو کی فزدرق ایک شاعر ہے اس نے اس موقع کی مناسبت سے چند اشعار بھی کہے حضرت سحیب نے تین دن تک نماز پڑھائی پھر اس غیر محدود ملک کو حضرت عثمان ابن عفان کے سپرد کر دیا یہ وہ خلافت تھی جو حضرت ابوبکر نے اپنے ساتھی کے سپرد کی تھی یہ سب ہدایتی آفتہ اور خدا کی طرف سے معمور صحابہ کرام تھے بہرحال حضرت ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ محفل پر اس طرح چھا گیا ہو جس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف چھا گئے تھے حضرت عمر کی میت کو قبر میں مجلس شورا کے پانچوں ارکان نے اتارا پھر سب اپنے گھروں کو جانے لگے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں پکار کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو آؤ یہاں اس پر سب ان کے پیچھے ہو گئے وہ فاطمہ بن تقیس فہریہ رضی اللہ عنہ کے گھر لے گئے جو دحاق بن قیس فہدی کی بہن تھی بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی تھی اور بہت عقل مند تھی وہاں پہنچ کر حضرت عبد الرحمن نے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا اے لوگوں میری ایک رائے ہے تم میں سے سنو اس پر غور کر کے جواب دیا جب یہ بات سمجھو کہ ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ ناخش گوار شیری شربت سے بہتر ہے تم لوگ رہنما اور پیشواہو عوام تمہارے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور تمہارے علمی مرکزوں میں آتے ہیں تم باہمی اختلاف سے اپنی حالت خراب نہ کرو اور اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی تلوار اس نیام سے نہ نکالو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہر وقت ہر قوم ملت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے حکم کو سب تسلیم کرتے ہیں اور اس کے منع کرنے سے سب باز آ جاتے ہیں تم اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو اپنا سربراہ بناو تم امن و آمان میں رہو گے تو یہ تمام معاملات یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد پیش آئے یہ ذرا پیچھے جا رہا ہوں میں اس تقریر کو میں نے آپ سے پہلے شیئر نہیں کیا تھا تو یہ ان تین دنوں کے شروع میں جو تین دن دیئے گئے تھے جس میں رہنما چننا ہے اس سے قبل انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک تقریر کر کے سب کو یک جا کیا تھا کہا کہ تم امن و آمان میں رہو گے اور اندہ دن فتنہ و فساد اور حیران کن گمراہی سے محفوظ رہو گے اگر تم اپنی جماعت میں کسی ایک کو رہنما بناو گے تو بدلنظمی اور انتشار سے بچ جاؤ گے تم اپنی ذات اور نفسانی خواہشات کی رہنمائی سے پریز کرو اور نائنصافی اور فرقہ بازی کی زبان استعمال نہ کرو کیونکہ زبان کا زخم تلوار سے زیادہ نقصان دیتا ہے تم رواداری اور کشادہ تلی سے آپس میں بات چیت کرو اور باہمی رضا مندی سے کوئی فیصلہ کرو تم کسی فتنہ پرداس کی باتوں سے متاثر مت ہونا اور کسی مخلص رہنما کی مخالفت بنا کرنا میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے مغفرت کا طالب ہوں تو جب وہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد حضرت عثمان ابن افان کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریب کی اور فرمایا کہ ہم تو سناو ذات کے لئے سزاوار ہیں جس نے حضور اے کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر رسول بنا کر بھیجا اور انہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور آپ کو اپنے قریبی اور دور کے عزیزوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا کی اللہ نے ہمیں ان کا اتباع اور پیروکار بنایا ہم ان کے احکام کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں ہم آپ ہمارے لئے نور ہیں اور باہمی اختلافات اور دشمنوں سے جھگڑا ہونے کی صورت میں ہم ان کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور آپ کی اطاعت کی بطالت پیشبا اور حاکم بنایا ہم خود اپنا انتظام کرتے ہیں اور ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا دخل انداز نہیں ہے بجز اس کے جو راہ حق سے بھٹک گیا ہو اور اعتدال کو چھوڑ بیٹھا ہو اے عبد الرحمن ابن عوف اگر تمہارے حکم کی خلاف برزی ہوئی اور تمہاری دعوت قبول نہیں کی گئی تو میں سب سے پہلے تمہاری بات تسلیم کروں گا اور تمہاری دعوت پر لبیک کہوں گا میں جو بات کہتا ہوں اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طلب کار گا اس کے بعد حضرت زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے اس سے کوئی ناواقب نہیں رہ سکتا اور جو شخص باہمی اختلاف کے وقت ایسی دعوت کو قبول کر لے وہ ہرگز ناکام اور اسوان نہیں ہوگا آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں ایک گمراہ شخص ہی کوتا ہی کر سکتا ہے اور جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ بدبخت ہے اگر اللہ کے حدود و فرائض مقرر نہ ہوتے تو جن پر عمل کرانا ضروری ہے تو موت حکومت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ دیا اس طرح حکومت سے گریز کر کے ایک انسان گناہوں سے بچ سکتا تھا مگر اللہ کی دعوت کو قبول کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہم اندھی موت سے نہ مریں اور اہت جاہلیت کی طرح اندہ دھن نہ بھٹکتے رہیں میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور جس کام پر آپ معمور ہیں اس میں آپ کا مددکار ہوں تاہم اصل قدرت و اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے میں بھی اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت کا طالب ہوں اس کے بعد حضرت سعاد ابن ابھی وقاس کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اول و آخر حمد و سنہ کا مستحق صرف اللہ ہے میں اس کی حمد و سنہ اس لئے کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے گمراہی سے نجات دی اور راستہ بھٹکنے سے محفوظ رکھا اللہ کے راستے پر چل کر نجات حاصل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے پاکیزہ انسان فلاہ کامرانی حاصل کرتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے راہ ہدایت روشن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدال و دراہیں ہمبار ہو گئیں حق و صداقت کا بول بالا ہوا اور باطل مٹ گیا اے لوگوں دروگوئی اور معذوروں کی جھوٹی تمناوں سے بچو کیونکہ اسی قسم کی تمناوں نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو انہی علاقوں کے وارث تھے جن پر تم قابض ہو اور جو کچھ تم نے حاصل کیا وہ سب انہیں حاصل تھا ان کی بدعمالی اور سرکشی کے وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا اور ان پر سخت لانت بھیجی چنانچہ خدا بزرگ و بردر فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کی زبانی کفار پر لانت بھیجی گئی کیونکہ وہ نافرمان اور سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے وہ برے کاموں سے نہیں بچتے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا ہوتا تھا میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور اس معاملہ امیدواری سے دستبردار ہو گیا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنے لیے پسند کیا وہی طلحہ بن عبداللہ کے لیے پسند کیا میں اس کا ذمہ لیتا ہوں اور جو قول و قرار میں نے کیا اس کا پابند ہوں تو اے عبدالرحمن ابن عوف یہ معاملہ تمہارے سپرد کر دیا گیا ہے لہٰذا تم خیر خواہی کی نیت سے اپنی مغدور بھر کوشش کرو صحیح راستہ دکھانا اللہ عز وجل کے ذمہ ہے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا ہے میں بھی اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تمہاری مخالفت سے اللہ کی پنہ چاہتا ہوں پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا اللہ حمد و ثنہ کا مستحق ہے جس نے ہم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہم مرکز نبوت معدن حکمت اور اہل زمین کے لیے باعث امن و آمان ہیں اور طالب نجات کے لیے باعث نجات ہیں یہ خلافت ہمارا حق ہے اگر تم اسے دو گے تو ہم قبول کریں گے اور اگر نہ دو گے تو ہم اوٹوں کی پشت پر سوار ہو کر چلے جائیں گے خواہ ہماری شب اول کتنی ہی طویل ہو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کوئی معاہدہ کرتے تو ہم اس معاہدے کو نافذ کراتے اگر ہم سے کوئی بات کہتے تو ہم مرتے دم تک اس قول پر ڈٹے رہتے دعوت حق اور صلح رحمی میں کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تہم قدرت اور اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے تم میرا کلام سنو اور میری بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کیونکہ ممکن ہے کہ اجتماع کے بعد تم یہ دیکھو کہ تلواریں بے نیام ہو گئی ہیں اور امانت میں خیانت ہونے لگی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایسی جماعت بناو جن میں سے بعض لوگ گمراہوں کے سردار ہو جائے اور کچھ جاہل لوگوں کے پیروکار بن جائے آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا تم میں سے کون جو برزا اور رقبت اس معاملہ خلافت سے دست پردار ہو جائے اور دوسرے کو خلیفہ بنائے جب کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پھر فرمایا میں اور میرے چچا زاد بھائی سعد ابن ابی وقاس اس معاملے سے دست کش ہوتے ہیں اس پر ان لوگوں نے معاملہ خلافت ان کے سپرد کر دیا کیونکہ یہ تو خود حقدار نہیں ہے نا جو حقدار ہی نہیں ہے تو پھر وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اس وقت پھر حضرت عبد الرحمن نے ان سب ارکان شورا سے ممبر مسجد نبوی کے قریب حلف اٹھایا تو سب نے یہ حلف اٹھایا کہ وہ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس کے ہاتھ پر وہ عبد الرحمن بیعت کریں گے تو یہ تمام معاملات ڈیٹیل میں اب جمع کیے کچھ اس درس کے شروع میں آپ سے بیان کیے مختلف روایت ہیں جن کو ہم یہاں پہ جمع کر رہے ہیں بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف تین دن تک مسجد نبوی کے قریب اپنے گھر میں مقیم رہے جو آج کل رحبت القضاء کے نام سے مشہور ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے اس کا یہ نام مشہور ہو گیا یعنی رحبت القضاء یہ وہ جگہ جہاں فیصلہ ہوا تھا ان تین دنوں میں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نواز پڑھایا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی کو بلوا کر فرمایا اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو تم دوسرے کس شخص کے بارے میں مشورہ دوگے انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا پھر حضرت عثمان سے اس طرح بات کی تو انہوں نے حضرت علی کا نام دیا حضرت زبیر اور حضرت سعاد سے ان کی رائے پوچھی تو حضرت زبیر نے عثمان کے لئے کہا اور حضرت سعاد کو بلوایا اور فرمایا ہم اور تم خلیفہ بننا نہیں چاہتے لہذا اب تم مشورہ دو وہ بولے عثمان کے لئے تو یہ جو روایت ابھی آپ سے عرض کی ہے یہ ابن مخرمہ کی روایت ہے اچھا جب تیسری رات آئی تو انہوں نے آواز دی اور پھر مخرمہ کے گھر گئے اور پھر وہ ساری بات ہوئی اور انہوں نے جا کر پھر علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری میں بلائے پہلے سعاد اور زبیر سے بات کی تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ طبیل بات ہوئی تو ابن مخرمہ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ابن مخرمہ کے یہ مامو ہوتے تھے تو جب انہوں نے ابن مخرمہ کو بلائیا اور کہا کہ بھئی تم علی اور عثمان کو بلالاؤ تو ابن مخرمہ کہنے لگے کہ مامو حضر عبد الرحمن ابن آف کو کہ پہلے کس کو بلاؤں تو وہ بولے جس کو تم چاہو تو اس لئے چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نکل کر سب سے پہلے حضرت علی کے پاس گیا کیونکہ میرا میلان طبعی ان کی طرف تھا میں چاہتا تھا کہ یہ خلیفہ بنے بہرحال ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ تمہیں میرے مامو نے حضرت علی کے پاس گیا کہ بھئی آپ کو میرے مامو عبد الرحمن ابن آف نے بلائیا ہے آپ چلیں تو وہ بولے کیا انہوں نے تمہیں کسی اور کی طرف بھی بھیجا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ بولے کس کی طرف تو میں نے کہا عثمان کی طرف تو انہوں نے مزید دریافت کیا انہوں نے کس کو پہلے بلانے کا تمہیں حکم دیا میں نے کہا میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تمہاری جس کی طرف میلان ہو تم جس کو بلانا چاہو تو اس لیے میں پہلے آپ کے پاس آیا کیونکہ میں آپ کا حامی ہوں حضرت علی میرے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم اپنی نشست گہوں کے قریب آگئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھ گئے کہتے ہیں پھر میں حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ فجر کے ساتھ وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا کہ تم میرے ماموں کے پاس جاؤ تو انہوں نے پوچھا کیا کسی اور کو بھی بلائیا ہے میں نے کہا ہاں حضرت علی کو بلائے پھر پوچھا تمہیں پہلے کس کو بلانے کا حکم دیا تھا میں نے کہا میں نے ان سے دریافت کیا تھا انہوں نے فرمایا جس کو تم چاہو بلاؤ لہٰذا حضرت علی اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم دولوں اکھٹھے وہاں پہنچیں پھر حضرت ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے نماز ختم کر دی اور حضرت علی اور حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے میں نے تم دونوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں مختلف حضرات سے دریافت کیا تو وہ تم دونوں سے آگے نہیں بڑھے اے علی کیا تم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبی اور حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق عمل کروں گا پھر وہ حضرت عثمان کی طرف متخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبی اور حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہو انہوں نے فرمایا ہاں اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو کہتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے اور مسجد نبی میں داخل ہو گئے اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا جماعت تیار ہے تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ فجر کی نماز سے قبل ہوئے حضرت عثمان فرماتے ہیں میں حیاء و شرم کی وجہ سے پیچھے رہ گیا کیونکہ وہ حضرت علی کی طرف لپکے جا رہے تھے اس طرح میں مسجد میں آخری صف میں رہ گیا اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نمدار ہوئے اور اپنے سر پر وہ عمامہ باندھے ہوئے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا اور وہ اپنی تلوار گردن میں ڈالے ہوئے تھے جب وہ ممبر پر چڑھے تو وہ طویل عرصے تک کھڑے رہے پھر انہوں نے دعا مانگی جسے لوگ نہیں سن سکے پھر انہوں نے یہ تقریر ارشاد فرمائی اے لوگوں میں نے پوشیدہ اور اعلانیہ تمہارے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کیا مجھے معلوم ہوا کہ تم صرف ان دونوں میں سے صرف ایک کے حامی ہو یا تو تم علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طرف دار ہو یا تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حامی ہو تو اے علی آپ کھڑے ہو جائیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ممبر کے نیچے کھڑے ہو گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کیا تم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبی اور حضرت ابو بکر عمر کے طریقے بر چلنے کا عہد کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق عمل کروں گا اس کے بعد انہوں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پکار کر کہا کہ اے عثمان تم میرے پاس آؤ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان کے مقام پر کھڑا کر کے پوچھا جس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے تھے وہیں پہ پھر حضرت عثمان کو کھڑا کیا اور کہا کہ کیا تم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبی اور حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں اس پر انہوں نے اپنا سر مسجد نبی کی چھت کی طرف بلند کیا اس وقت ان کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ فرما رہے تھے اے اللہ تو سن اور گوارے میں نے وہ ذمہ داری جو میری گردن میں تھی حضرت عثمان کی گردن میں ڈال دی اس کے بعد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اور وہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے یہاں تک کہ چاروں طرف چھا گئے اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف ممبر پر رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر کی دوسری سیڑھی پر بٹھا رکھا تھا سب لوگوں نے بیعت کی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اس پر عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا علی جو اہد شکنی کرے گا اس کی اہد شکنی اس کی ذات کے لئے نقصان دے ہوگی اور جس نے اللہ سے کیا ہوا ماہدہ پورا کیا تو وہ عن قریب اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا اس پر حضرت علی لوگوں کی صفحیں چیرتے ہوئے آئے اور انہوں نے بیویعت کر لی مگر یہ فرمایا دھوکہ اور فریب کس قدر فریب کیا ہے عبد العزیز توضیح کرتے ہیں کہ حضرت علی نے دھوکہ اور فریب کا لفظ اس لئے استعمال کیا ملے اور انہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مہنت و مشقت کرنے والے انسان ہیں اس لئے اگر آپ ان کے سامنے عظیمت کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اس لئے آپ طاقت اور استطاعت کی الفاظ استعمال کریں اس طرح وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اس کے بعد حضرت عثمان سے مل کر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جد و جہد کرنے والے آدمی ہیں خدا کی قسم وہ آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عظیمت کا اظہار نہ کریں گے انہوں نے یہ بات مان لی لہذا حضرت علی نے فریب کا جو لفظ استعمال کیا وہ حضرت عمر ابن عاص کی طرف تھا کہ تم نے مجھے وہ بات کہی جو تم نے عثمان سے نہیں کہی اور جو تم نے عثمان سے کہی وہ مجھ سے نہ کہی تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بیعت کی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ دیکھو جب ہم جدا ہوئے تھے پہلے دن تو ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ جس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا سب اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں میں تمہیں کہ آؤ اور عثمان کی بیعت کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پھر بیعت کی اچھا پھر حضرت عثمان فاطمہ بن قیس کے گھر گئے اور وہاں بیٹھے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں مغیرہ بن شعبہ نے تقریر کی اور کہا کہ اے ابو محمد اللہ حمد السلام کا سزاوار ہے جس نے آپ کو اس کی توفیق دی خدا کی قسم حضرت عثمان کے علاوہ خلافت کا کوئی اور مستحق نہیں وہاں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے اس پر عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں فوراں ٹوکا اور کہا اے ابن دباق تم یہ کیسی زبان استعمال کرتے ہو یعنی تم تو شر و فساد والی بات کرتے ہو خدا کی قسم اگر عثمان کے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرتا تو تم بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور یہی الفاظ استعمال کرتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چنہ عبد الرحمن ابن عوف نے تو یہ تو ایک فساد لگانے والی بات کی تھی نا تو اس لئے مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہیں ٹوک دیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبید اللہ ابن عمر کو بلوایا ان کا نام ہم پہلے آپ کے سامنے سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش کر چکے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے خلاف لڑے تھے عبید اللہ بن عمر یہ حضرت عبد اللہ بن عمر کے بڑے بھائی تھے تو ان کو بلوایا وہ حضرت سعید بن ابی وقاس کے گھر میں مقید تھے کیونکہ جب عبید اللہ بن عمر نے اپنے والد کا انتقام لینے کیلئے جفینہ حربزان اور بنت ابی لولو یعنی یہ قاتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب مار ڈالا تو حضرت سعید نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی تھی اور وہ عبید اللہ عمر یہ کہہ رہے تھے جس کی وجہ سے حضرت سعید بن وقاس نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کے نقید کیا کہ بہ خدا میں ان سب افراد کو قتل کر دوں گا جو میرے والد کے خون میں شریک تھے ان کا اشارہ بعض مہاجرین و انسار کی طرف بھی تھا تو بہرحال ان کو ان تمام تفصیلات کو ہم ذکر کریں گے جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی طرف آئیں گے میں جان داؤں وہ سیرت کا معاملہ جو ہے وہ فتح بیت المقدس تک آ چکا ہے ابھی ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے سیرت عمر بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیرت زبیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکے انشاءاللہ تعالی پلان یہی ہے کہ چند ایک روز میں پھر اس سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو پھر ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو کبھی اس کے چند دروس اور کبھی اس کے چند دروس اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے بہرحال حضرت سعید نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی تھی اور ان کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا تھا اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا تھا وہاں یہ مقید رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بیعت خلافت کے بعد انہیں رہا کر آیا اور اپنے پاس پلوایا حضرت عثمان نے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت سے فرمایا تم مجھے اس شخص کے بارے میں مشورہ دو جس نے اسلام میں ان اشخاص کو قتل کر کے رخنا ڈال دیا ہے حضرت علی نے فرمایا میری یہ رائے ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں مہاجرین میں سے کسی نے کہا کل حضرت عمر شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کیا جائے حضرت عمر ابن العاس نے کہا یا امیر المؤمنین یعنی کہ حضرت عثمان یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ آپ کی حکومت نہیں تھی بلکہ یہ آپ کے دور سے پہلی کی بات ہے اور جب یہ ہوا تو بلکہ یہ تو ایسا وقت تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکمی نہیں تھا حضرت عثمان نے فرمایا میں مسلمانوں کا ولی ہوں میں نے اس قتل کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا انصار کی ایک شخص زیاد بن بسید بیادی نے عبیداللہ بن عمر کو دیکھ اور یہ اشعار پڑھے کہ اے عبیداللہ تم قصاص سے بچ کر نہیں نکل سکتے ابن عزدی حضرت عثمان سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے خدا بخدا تم نے ناجائز اور حرام خون کیا ہے اور حرمزان کی قتل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے یہ نہا قتل ہوا بجیس کے کہ جب کسی نے پوچھا کیا تم حرمزان کو قتل یا عمر کا ملزم خیال کرتے ہو اس بے وقوف عبیداللہ نے اس وقت جب کے حادثات بہت تھے یہ کہا میں اسے ملزم سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے مشورہ دیا اور حکم سادر کیا اس غلام قاتل کے ہتیار اس کے گھرانے کے اندر تھے اور وہ اسے اولٹ پلٹ کرتا رہتا تھا لہٰذا ایک بات کا دوسری بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے اس پر عبیداللہ بن عمر نے حضرت عثمان کے پاس زیاد بن بسید اور اس کے عشار کے بارے میں شکایت کی حضرت عثمان نے بلا کر اسے منع کیا بس ان چند ایک باتوں پر آج کا دروس کا اختتام کرتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے یعنی یہ تئیس حجری میں یہ آپ کے مقرر کردہ کچھ احکامات تھے جن میں سے مکہ معزمہ کے حاکم نافع بن عبدالحارس خزائی تھے طائف کے حاکم سفیان بن عبداللہ ثقفی تھے اسی طرح سلعہ کے حاکم یعلا بن منیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ حلیف تھے بنو نوفع بن عبدالمنعف کے اسی طرح جند کے حاکم عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے کوفے کے حاکم مغیرہ بن شعبہ تھے اور بسرے کے حاکم ابو موسیٰ اچھاری تھے مصر کے حاکم عمر بن العاس تھے حمس کے حاکم عمیر بن سعد تھے اور دمشق کے حاکم معاویہ بن ابی سفیان تھے اور بحرین اور اس کے متعلق علاقوں کے حاکم عثمان بن عبدالعہ ثقفی تھے تئیس ہجری میں واقعی کے قول کے مطابق قطاطہ بن نعمان زفری کی وفات ہوئی حضرت عمر بن الخطاب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی سال حضرت معاویہ نے رومی علاقے پر حملے کیے یہاں تک کہ وہ عوریا کے مقام پر پہنچ گئے صحابہ کرام میں سے ان کے ساتھ حضرت عبادہ بن سامد ابو ایوب انصاری خالد ابن زید ابو ذر اور شداد ابن عوس رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے اسی طرح تئیس ہجری میں حضرت معاویہ نے مصالحت کے ساتھ اسقلان کو فتح کیا کہا جاتا ہے کہ جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے وفات پائی اس سال کوفے کے قاضی شرح تھے بسرے کے قاضی قعب بن سور تھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں